السلام علیکم میں اس وقت سنگاپور ائرپورٹ پہ موجود ہوں اور میری نیکس فلائٹ ہے انڈونیشیا کے لیے اور میں امیگریشن کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دیتا چلوں کہ سنگاپور امیگریشن کا پہلے سٹیکر ویزا ہوا کرتا تھا اب اس کا ای ویزا ہے اور امیگریشن پہ آ کر صرف یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کی نیکس فلائٹ یہاں سے کس کنٹری کی ہے اور وہ کنفرم ٹکٹ ہے وہ ٹکٹ دکھائی کہ نیکس فلائٹ ہماری انڈونیشیا کے لیے ہے اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ پر کوئی سٹیمپ نہیں لگا جاتی نہ تو سٹیکر ویزا ہے اور نہ ہی سٹیمپ لگا جاتی ہے صرف ڈیجیٹل ریکارڈ رکھا جاتا ہے ایون ہم یہاں سے آؤٹ ہونے لگے ہیں آج چار دن بعد ہم نے آ کر روبورٹک سسٹم ہے خود ہی سیلف چیک ان کیا ہے وہی سے ہمیں بورڈنگ پاسش ہوا نیکس جب ہم انٹر ہونے لگے تو ائرلائن کی اسسٹنٹ نے ہم سے جو پوچھا وہ صرف یہ سوال تھا کہ جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں وہاں سے آؤٹ ہونے کی آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو وہ میرے پاس ٹکٹ تھی اس کے بعد آپ روبورٹک صرف پاسپورٹ اپنا سکین کرتے ہیں امیگریشن پر کوئی نہیں بیٹھا آپ نے خود ہی اپنا بیگج اس میں ڈراب کرنا ہے پاسپورٹ اوپر سکین کیا جائے گا اور بورڈنگ پاس سکین ہوا اور امیگریشن آپ کی کلیر آپ کے پاسپورٹ پر کوئی سٹیمپ نہیں ہے کہ آپ اس کنٹری میں آئے اور گئے جبکہ دیجیٹل آپ سسٹم میں آپ کی انفرمیشن موجود ہے کہ آپ نے اس کنٹری کا ٹریول کیا کس سٹیٹ کو انٹر ہوئے اور کس سٹیٹ کو ایکزٹ لیا اب ساری دنیا ہی دیجیٹل سسٹم پر کنورٹ ہو رہی ہے جیسے یوکے کینیڈا امریکہ میں ہو رہا ہے اسٹریلیا میں ہو رہا ہے ریبورٹک سسٹم میں ریبورٹ لگے ہوئے ہیں آپ جائیں گے اپنا پاسپورٹ سکین کریں گے آپ کا بورڈنگ پاس پیش ہو جائے گا بیگیج کے لیے آپ کو پیپر مل جائے گا انفرمیشن ریسیٹ مل جاتی ہے اور یہ اس کا سارا طریقہ کار ہے اپنے موز سر خیار رکھئے گا جزاکو اللہ فیلہ